نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہل صدری ویسر لی امری وحلل اقداتا من لسانی افقه قولی رب زدنی علم اللہم فقهنا فی الدین رب یسر ولا توسر آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو میری پیاری بہنوں میں ہم نے بیدار سے بچنے کا محفوظ سرین طریقہ جو ہے جو راستہ ہے وہ پڑھا اس کے بارے میں احادیث پڑھیں جھوٹ کے بارے میں پڑھا کہ بہت بڑا گناہ یہ گناہ قبیرہ ہے تو آج انشاءاللہ ظلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ احادیث سے ہمیں کیا روشن ملتی ہے اور ظلم کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے اصلاح کرنی ہے ظلم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ظلم سے بچو یہ قیامت کے روز تاریکیاں مل جائے گا ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مظلوم کی بادوار سے بچو کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کوئی بردہ نہیں ہوتا یہ وہ خیر میں موجود ہیں تو قیامت کے روز میری بہن و ظالم کے سب نیکیوں چھنچائیں گے اور دوسروں کے گناہ اٹھا کر دھرنم میں داخل ہوگا ظالم کو تو سزا ملے گی ہی لیکن اس سے تعاون کرنے والے کو بھی سزا ملے گی وہ کیا سزا ملے گی وہ یہ کہ قیامت کے روز اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آتنوں جامع کوثر نسیر نہیں ہوگا اسے محروم کر دیا جائے گا بیدارت کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ انہیں حوز کوثر کے پانی سے محروم کیا جائے گا انہیں پیچھے دکھلا جائے گا لیکن ظلم کے بارے میں شاید کسی کو نہ پتہ ہو کہ ظالم کو بھی جانے کوثر نسیر نہیں ہوگا جیسے کہ پچھلی اپیسوٹ میں آپ نے جان لیا کہ جب پلس رات پر جایا جائے گا تو ہر ایک کو اپنے عمال کی مطابق کو اپنا اپنا نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ وہ پلس رات پر سے گزریں گے جتنا نور ہوگا اتنی جلدی وہ زیادہ جائیں گے اور جتنا کم ہوگا اتنی جلدی وہ بجھ جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا تو پلس رات پر دو کندے لگے ہوں گے جن کو ہم انگلیشنے حق کہتے ہیں تو پلس رات پر سے گزرنے سے پہلے جیسے کہ مظلوموں کو ظالموں سے اللہ تعالیٰ تمام حق دلوا دیں گے لیکن امانت اور صلح رحمی کا حساب پلس رات پر لیا جائے گا یہ جن سے اللہ سبانت اللہ حشر میں لینا چاہیں گے ان سے حشر میں لیں گے اور جن سے پلس رات پر سے لینا چاہیں گے ان سے پلس رات پر لے دیں گے وہ اللہ تعالیٰ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی مبارک ہیں جب صرح جہنب پر رکھ دیا جائے گا تو امانت کو صرح کے دائی جانب اور رحم کو بائی جانب کھڑا کر دیا جائے گا یہ مسلم میں موجود ہے جب لوگ صرح گزریں گے تو جن لوگوں نے کسی امانت میں خیانت کی ہوگی اسے امانت پکڑ کر دہنم نے گرا دے گی اور جس نے صلح رحمی کا حق کا ادانہ کیا ہوگا اسے رحم پکڑ کر دہنم نے گرا دے گا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیگر تمام حقوق میں سے امانت اور صلح رحمی بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں جن کا حساب باقی حقوق سے اللہ پلس آت پر لیا جائے گا اور یاد رہے کہ امانت صرف یہ نہیں کہ کس نے آپ کو امانت دی آپ نے اس کا خیال کیا امانت یہ بھی ہوتی ہے کہ کس نے آپ کو کہا کہ یہ بات آگیا آپ نے کسی کو نہیں بتانی تو آپ نے بتا دی مطلب یہ کہ امانت نے خیانت کر دی اور صلح رحمی رشدروں سے اچھا بولنا صلح سلوک رکھنا ان کی ضرورت کے وقت یہ نہ لیکھنا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کو ان کی ضرورت کے وقت کام آ جانا ان کے دکھ سکھ کا خیال رکھنا جب وہ آپ سے کسی کسی کی مدد مانگے تو آپ ان کے کام آ جائیں اتنی لیے آپ نے طاقت ہو آپ ان کی مدد کر دیں تھوڑی کر دیں بہت کر دیں لیکن کریں ضرور آپ نے سلکات کو قائم رکھیں اپنے سلکات کو مضبوط رکھیں اسے سوائے رہنے کیسے ہیں تو حالوم یہ ہوا ہمیں کہ امانت اور رحم یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جن کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے تو امانت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا خیال کیسے رکھا جائے گا عام طور پر امانت کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اسے صحیح اسلامت واپس کر دے تو وہ امین ہے یا کوئی شخص کا اپنے کاروبار میں کسی قسم کی حیرہ پھیری نہ کرے جائج ناجائج اور حلال رحم کا خیال رکھے تو وہ امانت دار یا امین ہے یہ تصور اگر سے بلکل دروس ہے لیکن ہے بہت محدود شرائیت میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ وسیع مقوم استعمال ہوتا ہے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکومتی ملسط طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائیا انہا امانہ کہ یہ ایک امانت ہے جو قیامت کے روز ندامت اور رسائی کا باعث بننے کی اس کے جس نے اس امانت کا حق ادا کیا یہ مثل میں موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ منصر یا اہدہ یہ بھی امانت ہے ایک حدیث میں ہے کہ مجالس کی گفت کو امانت ہے یہ ابو دعوت میں موجود ہے یعنی اگر کسی سے کوئی راز کی بات کہی گئی تو اس ساز کو افشان کرنا یعنی فارس کا دینا اس کو کھلا دینا اس ساز کو امانت میں خیامت ہوگی ایک اور حدیث میں ساز مبارک ہے اسشلات امانہ نماز امانت ہے الودوع امانہ وضوع بھی امانت ہے والقائل امانہ نابطول بھی امانت ہے یہ ابن کسیر میں وضوع ہیں تو صرف پیسے کی امانت رکھنا یا بات کی امانت رکھنا امانت نہیں ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو امانت میں آتی ہیں اور ان کا ہمیں خاص کیا لکھنا اچھی طرح وضوع کرنا ہے تو امانت ادا ہو گئی حضر میں خیانت نہیں کی اچھی طرح نماز پرنی ہے تو نماز میں خیانت نہیں ہوئی اچھی طرح نابطول کرنا ہے یہ تو صاحب کو ما شاء اللہ معلوم ہے تو اس میں خیانت نہیں ہوئی گھتا کر کسی کو نہیں دینا نابطول میں ہرہ پھری نہیں کرنی جس کی وجہ سے حضرت شوائب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا تو ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود پورا نہ کرنے والوں کو نماز کا چور کہا ہے یہ احمد میں موجود ہے تو رکوع اور سجود اچھی طرح سے پسلی کے ساتھ کر کے کھڑے ہونا ہے یا بیٹھنا ہے اور کھڑے ہونا بھی یا بیٹھنا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ آپ نے رکوع میں تائم لگایا یا سجدہ میں لگایا یعنی پوری طرح کھڑا ہو جائے کھڑا ہوتے ہوتے اپنی دعا پڑھ لیں تب تک رکوع ہو گیا تو ایسے ہی سجدے میں جانا ہے سجدے سے اٹھ کے اچھی طرح سے بیٹھ کے دوبارہ سجدے میں جانا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے نماز کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا نماز کے اقان اور واجبات پورے کر دیا سب کے سب امانت ہوتے ہیں قرآن مزید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ سمانت اللہ تعالیٰ سمانتے ہیں اللہ تعالیٰ امکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں یہ سورة المؤمن اور آیت نمبر نائنٹین میں ہے مطلب یہ کہ آنکھوں کے قوت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے سورة الاحضار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا اسی کی تعلیمات اور احکام کو بھی امانت کرا دیا ہے اشہاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْدِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا عَنْجَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْنَهَا الْإِنسَانَ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ہم نے اپنی امانت اسمانوں زمین اور پخاروں کے سامنے پیش کی لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا در گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا وہ بڑا ظالم اور جہل ہے یہ صورت الاحزاب آیت نمبر سیونٹی ٹو میں ہے ان تمام مطالب کو یک جا کیا جائے تو در سے سے ساری چیزیں امانت کہلائیں گی جیسے کہ اقام شریعہ تمام فرائز واجبات عوامر یعنی حکامات نواہی حقوق اللہ اور حقوق العباد جن کی ادائیگی پر ثواب اور ادم ادائیگی پر اعزاب ہیں یہ سب امانت میں شامل ہیں جو جو بھی اپنے اپنے اہدے پر ہیں سرکاری اہدہ ہے یا غیر سرکاری اہدہ ہے کوئی بھی پوسٹ ہے آپ کی اس میں جو بھی چھوٹی بڑی ذمہ داری ہیں آپ کی وہ سب کی سب امانت میں شامل ہیں اپنے اہدے سے نظائر سیدہ اٹھانا دی امانت میں خیانت ہے کسی بھی اہدے پر بیٹھنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے انسانی تاریوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پورا کرنا ہی امانت ہے تو جو اسلامی تعلیمات کے مطابق پورا نہیں کر رہا وہ خائن ہے وہ امانت میں شانت کر رہا ہے جو کہ آج کال دور دور تک دیکھا جائے بہت گھور و فکر کیا جائے کتنی بھی آپ گھور و فکر کر لیں کہ کوئی ایک انسان آپ کو اچھی طرح امانداری کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آ جائے امانداری کے ساتھ اپنے ادے کو سنبھالتا ہوا نظر آ جائے تو کہیں دور دور تک کوئی ایک آدھ انسان ہوگا جو اس طرح کا اماندار ہوگا نیمتوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاق جاتا تمام چھوٹی بڑی نیمتیں مثل مال و دولت اولاد بیوی گھر بار حتیٰ کہ آنکھ کان دل دماغات مہنجیت اور جوانی یہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاق نیمتیں بھی اماند ہیں ان نیمتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اصماز کرنے والا امین ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سلاف چلنے والا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق پورا نہ کرنے والا خائن ہے یعنی کہ اماند میں خیانت کرنے والا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ٹیٹیل کے ساتھ نیکس ٹی پیس actively میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے ہر کسی کی آسانی فرمائے کامیابی فرمائے ہماری ہر منزل آسان فرمائے و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ